اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہاری باڑیاں دیکھتا ہے نہ تمہارا مال دیکھتا ہے دلوں کو دیکھتا ہے پھر عامال کو دیکھتا ہے پہلی جو نظر وہ دل کی طرف ہے عمل کی قبولیت انسان کے دل کے معاملے پر مرتب ہوتا ہے ظاہر نہیں ظاہر لفظ آگئے تھے نبیر اسلام کا ایک دوست تھا اس کا نام ظاہر یہ ظاہر زے کے ساتھ زوے کے ساتھ نہیں نبیر اسلام کو پیار تھا اس سے توازہ اس سے ملنے جاتے کبھی وہ مدینے آتا نبیر اسلام کو دیکھتا ملتا اس قدر محبت تھی تحائف کا بقاعدہ توازلہ ہوتا ایک بار اب اس کو ملنے چلے گئے وہ اپنا ایک مال بیش رہا تھا کسی سعودہ کر رہا تھا آپ نے پیچھے سے اس کو حصار میں لے لی جیسے جب بھی ڈال دی وہ بڑا ناگواری محسوس کرتا ہے کہ میں مسروف ہوں سعودہ ہو رہا اور قیمت تیہ ہونے والی اور یہ کون مخل ہو گیا ناگواری محسوس کی لیکن جلدے ہی نبیر اسلام کے دست مبارک دیکھ ریشن جیسے ہاتھ ہاتھوں کا لمس محسوس کیا یہ تو اللہ کے رسول ہے نبیر اسلام نے حلقہ سا مزاق میں کیا یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا یہ غلام خرید لو مجھ سے غلام نہیں تھا وہ اس نے کہا یا رسول اللہ سے مجھے آپ بیج کر کیا کریں گے میری قیمت کون دیکھ میرا مو دیکھیں درہ رنگت دیکھیں موٹے 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 موٹی ناک ہیں مجھے کچھ دیکھنا پسند نہیں کرتا مجھے خریدے کا کون فرمائے کہا اللہ کے نزدیک تم کم قیمت نہیں ہو اللہ کا میعار اور ہے لوگوں کا میعار اور ہے لوگ شکلیں دیکھتے ہیں چہرہ دیکھتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھ تیرا دل بڑا روشن ہے تقوی سے بربور خشیہ سے بربور اور جب دل سیدھا ہو تو یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت بنا ایمان سیدھا دل میں اگر صدق ہو ہر چیز کا صدق حاضر یوم ینفع صادقین صدق ہو یہ قیامت کا دن ہے قیامت کے دن جو صادقین ہیں سچے ان کا صدق ان کے کام آئے گا بس اور یہ صدق کا لفظ بڑا عام ہے بڑے وسیع اس کے معنی صدق زبان کا بھی ہوتا ہے زبان کی سچائی اور صدق منج کا ہوتا ہے صدق عقیدے کا ہوتا ہے ایک بندہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے توبہ کا صدق بھی چاہیے ہر عمل میں صدق دل کے سارے معاملے میں صدق جیسے نبی رسلام کے حدیث ہے اسدق حیاء عثمان غنی کے بارے عثمان کی حیاء سب سے سچی ہے حیاء کا صدق چاہیے اچھی حیاء وہ نہیں ہے یہ صرف لوگوں سے ہو اچھی حیاء وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہو ہر وقت انسان یہ دھیان میں رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اندر لوگوں کی حیاء ہے لوگ نہیں دیکھ رہے اللہ تو دیکھ رہے اور اپنے ایمان کی استقامت اپنے اندر پیدا کرے دل کی استقامت کے ساتھ دل کی استقامت مشروع ہے زبان کی استقامت زبان کا معاملے میں ہر بندہ جانا یہ زبان دن میں کتنی گالیاں دیتی ہے اور کتنا جو وہ غصے کا اظہار کرتی ہے نوکر ہو اولاد ہو بیوی ہو تو ہر بندہ اپنی زبان کے معاملے کو جانا زبان سیدھی ہوگی دل سیدھا ہو دل سیدھا ہوگا تو ایمان مضبوط اور سیدھا اور قابل قبول ہو تو ہمیشہ اس ثابتے کو سامنے رکھیں اللہ پاک توفیق اطاف رہا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی خشیت سے بھر دیں اس دل میں گناہ کی سوچنا ہے یہ دل جب بھی سوچے خیر کا سوچے اور اس کی ہر سوچ اللہ کی خشیت پر منتج اور اللہ ہماری زبانوں کو سیدھا کر اقول قولی هذا باستغفر اللہ علیہ بااخر دابانا ان الحمدللہ رب العالمین